بیہار کے پورو سانسد پربونات سنگھ اور ان کے بھائی دینالات سنگھ کو ابھی جیل میں ہی رہنا ہوگا ان کی عمر قید کی سزا برقرار رہے گی آئی کوٹ کے جسٹس ایک اگپتہ و جسٹس راجیش کمار کی عدالت نے شکروار کو دونوں کی اپیل کو خارج کرتے ہوئے سزا کو برقرار رکھا ہے وہیں اس ماملے میں پربونات سنگھ کے بھائی ریتیش سنگھ کو بری کر دیا گیا ہے عدالت نے پربونات سنگھ ودینانات سنگھ کو ودایہ کاشوک سنگھ کی ہتیا کے شڑیانتر میں شامل ہونے کی بات مانتے ہوئے ان کی اپیل کو خارج کر دیا ہزاری بھاک کوٹ نے تینوں کو آجیون کاراواز کی سجا سنائی تھی اس کے خلاف انہوں نے ہائی کوٹ میں اپیل داخل کی تھی پورو میں بحث پوری ہونے کے بعد کوٹ نے اپنا فیصلہ سرکشد رکھ لیا تھا جارکھن کے ہزاری بھاک کی عدالت نے بیہار کے مشڑک ودینان سبھا شیتر کے تدکالین ودینک اشوک سنگھ کی ہتیا ماملے میں پرابونات سنگھ اور ان کے دو بھائیوں کو آجیون کاراواز کی سجا سنائی تھی سجا کے خلاف تینوں نے ہائی کوٹ میں اپیل داخل کی تھی اس پر سنوائی پوری کرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ سرکشد رکھ لیا تھا بادادے کی مارچ 1995 میں ودائیق اشوک سنگھ کی بم مار کر ہتیا ان کے سرکاری آواز پانچ سٹینڈ روڈ میں کر دی گئی تھی اس سمائے وی آواز پر آئے لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے اس ماملے میں ان کی پتنی چاندنی دیوی نے پورو سانسط پرابونات سنگھ اور ان کے بھائیوں کے خلاف نامجد پراتمی کی درج کر آئی تھی کہا گیا کہ راجنیدک پرتیدوندیتا کے چلتے ودائیق کی ہتیا کی گئی تھی پرابونات سنگھ کو ہرا کر عشوک سنگھ ودائیق بنے تھے اس ماملے کو ان کی پتنی چاندنی دیوی کے آگرہ پر سپریم کورٹ نے ہزاری باغ ٹرانچور کر دیا تھا ہزاری باغ کی حضالت نے اس ماملے میں تینوں کو مارچ دوہزار سدرہ میں سزا سنائی تھی